جی سردار شاہ جہان یوسف صاحب پلیس ٹائم کا خیال کیجئے گا شکریہ میڈم سپیکر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ 2010-11 کے بارے میں بحث کرنے کا موقع دیا اس سے پہلے کہ میں بجٹ 2010-11 کے بارے میں ڈسکس کروں میں ایزے پاکستانی اور ممبر آف پارلیمنٹ دو دفعہ رہنا اور سات سال یہ تقریباً آٹھمہ بجٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں آیا اور تریسٹھ سال میں تریسٹھ بجٹ اس ملک میں آئے اس ملک کی آبادی کے لیے لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں وہ تبدیلی نہیں لاسکے جو ہونی چاہیے تھے جس کے بارے میں ہمارے فادر فاؤنڈر آف پاکستان جس کی تصویر ہمارے سامنے ہیں میڈم آپ کے سر پہ اس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ سپی جے کرتے ہیں لیکن اس تصویر کو ہم آج تک وہ پاکستان نہیں دے سکے میرے ملک میں اب بھی 34% بچے ایسے ہیں جو کہ پرائمری سکول میں انڈرول نہیں ہو سکے 30% ایسے بچے ہیں جو صرف پرائمری سکول سے پاس ہوتے ہیں 70% ہمارے بچے جو ہیں وہ ہائی سکول تک نہیں جا سکتے اس کے علاوہ ہائر ایڈیوکیشن میں only 6.6% سوری 0.6% ہمارے بچے جو ہیں وہ ابھی ہائی سکول میں ہائر ایڈیوکیشن میں جاتے ہیں اور یہی سیچویشن آپ دیکھیں تو ہمارے سٹیٹ سکول کی یہ سیچویشن ہے کہ 17% کے اوپر شیلٹر نہیں ہے ڈرنکنگ وارٹر کی فیسیلٹی 40% کو نہیں ہے اور اسی طرح الیکٹرسیٹی 60% ٹوائلٹ 50% اور باؤنڈری والز 50% یہ تمام ریکارڈ میں ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ سے دے رہا ہوں اور خصوصاً جب ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہر گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے کہ ہم ایڈیوکیشن کو پریارٹی دیتے ہیں اور خصوصاً پاکستان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے لیکن ہمارا جی ٹی پی کا آپ اگر دیکھ لیں اونلی ٹو تھاوزن فائف ان سکس میں ٹو پائنٹ فائف پرسن ہمارا جی ٹی پی کا جو کے پچھلے دس سال میں سب سے زیادہ تھا وہ شامل ہوا تھا آج پھر اونلی ٹو پرسن پہ واپس آ گیا اور اسی طرح اگر مختلف حوالے سے اگر ایڈیوکیشن کے بجٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارا فیٹل گورنمنٹ کا زیادہ تر بجٹ جو ہے وہ ہائر ایڈیوکیشن پہ چلا جاتا ہے ہمارے پرائیمری ایڈیوکیشن اور سٹیٹ ایڈیوکیشن کے بجائے پرائیوٹ ایڈیوکیشن پہ جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لئے زیادتی ہے جس طرح لیمز ایک یونیورسٹی ہے جو کہ پرائیوٹ لیکن اس کو حکومت پاکستان نے وان تھاوزن فائیف ہینڈرڈ ملین روپیز جو کہ پبلک سیکٹر سے پرائیوٹ سیکٹر کو دیئے اگر دیکھا جائے تو اس سے کتنے ہائی سکورز بن سکتے تھے اس سے ہمارے کتنے بچوں کو تعلیم دی جا سکتی تھی اور اسی طرح اگر کیڈٹ کالج کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت تھری تھاؤزن تھری ہینڈرڈ ایٹی ایٹ میلین روپیز جو کیڈٹ کالج کے لئے جا رہے ہیں ہماری پاپولیشنز ایٹی پرسن گریب ہے اور اس کے لئے ہم بجٹ بناتے ہیں ہم اس پارلیمنٹ میں آتے ہیں ہمارا ووٹر گریب جو سٹیٹ سکول میں بھی پوزیشن نہیں رکھتا لیکن ہم اپنے بچوں کے لئے یا بیروکریسی کے بچوں کے لئے یا آرمی جنرل